جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں اب آ رہے ہیں پریکٹس آف ریپورٹ کی طرح ایک ریپورٹ کی پریکٹس کر لیتے ہیں اور میں نے یہاں پر ریٹن ہے یہ ریپورٹ تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور آپ اسے اچھے اندازت دیکھ سکیں اور انڈسٹینڈ کر سکیں تو میں ذرا اس کو ریٹن فارم کے اندر لے آؤں تاکہ آپ بھی اچھے سے دیکھ سکیں اور میں بھی اچھے طریقے سے آپ کو کروا پاؤں تو جنابے والا ریپورٹ رائٹنگ کے اوپر بات کیے دیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ریپورٹ لکھنی ہے دریکٹر آف ایدیداز کو اور انفارم کرنا ہے انہیں کہ کسٹمر سیلز کے اوپر جو ہے نا وہ کیوں ڈیکلائن آ رہا ہے آپ کو یہ بھی کہا گیا ہے سینئر مینجمنٹ کی طرف سے کہ آپ بتائیں انہیں سینئر مینجمنٹ یا مینجر کی طرف سے پھر یہ اگر مینجمنٹ ہے تو پھر دیم ہو جائے گا پاکستان تو اس کا مطلب ہے ہم بات کر رہے ہیں ایدیداز پاکستان تو ایزیوم کیجئے کہ آپ جو ہے نا وہ سیلز مینجر ہیں ایدیداز کے کہاں پاکستان میں اور آپ کا نام شہین افریدی ہے اور ڈریکٹر جو ہے وہ آپ کی ان کا نام ہے جی شاہید افریدی آپ ایزیوم کر سکتے ہیں دوسری ریکوائیڈ جو فیکٹس ان فگرز ہیں جب ایزیوم کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کھل کے کھیل سب سے پہلے یہ ذرا بڑے دیان سے رکھے گا تو بہت ضروری ہے جیسے لکھا ہے نا آپ نے ایزیٹیز کرنا ہے کوئی ایفیشنسی اپنی طرف سے نہیں ٹی او اور اس کے بعد دیکھیں کولن کا نشان ہے یہ مست آپ نے لگانا ہے پھر اس کے بعد کیا آپ نے لکھنا ہے کس کو کس کو لکھنا ہے جی مسٹر شاہید افریدی کو یہ ڈریکٹر ہے ایدیداز پاکستان اور ہیڈ آفیس کیا ہے لہور یہ میں نے ایزیوم کر لیا درمیان میں آپ نے کیا ڈکھ رہا ہے ڈیٹ لکھنی ہے یہ مست ہے میں پھر بتا رہا ہوں یہ کیا ہے مست ہے ٹو فروم ڈیٹ لکھنی ہے یہاں پہ جو سال چل رہا ہوگا وہ لکھ لیجئے گا فروم میں کیا کس کی طرف سے شاہید افریدی سیلز منیجر ہے اید ایسی پاکستان اور برانچ کونسی ہے لہور آئیے نیکس بڑھتے ہیں جب آپ کیا بات ہیں سبجٹ کیا ہے ڈیٹیلڈ ریپورٹ لکھنی ہے ڈیکلائنڈ سیلز آف ایدیداز ان پاکستان ریسپیکٹڈ سر آپ اسے بولڈ نہ بھی کریں میں نے کیا ہے آپ نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد انورٹڈ کولن یہاں پر بھی لازمی آئے گا یہ بات یاد رکھیے گا اچھا جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھتے وقت آپ نے ہیڈنگ دے لی ہے بقاعدہ انٹرڈکشن اور اس کے بعد کولن لگا رہا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے گیو ہیڈنگ یہ لکھ رہا ہوں میں یہاں پہ اور یاد رکھے گا بیٹے یہ سب کے لئے تقریباً سیم ہوتی ہے انٹرڈکشن جو ہے نا یہ سب کے لئے تقریباً سیم ہوتا ہے بس تھوڑا سا چینج ہوتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹاپک کے ریلیٹڈ جو آپ کو سٹیٹمنٹ آئی ہوتی ہے سیکنڈ آف مارچ ٹو تھاؤزن وٹ 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 اب یہاں پہ ٹاپک وہی جو لکھ لیا جائے گا جو بھی ہے تو کہتا ہے جی کہ میں نے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اصل کیا حقیقت تھی اس کو ڈسکور کرنے کے لئے میں نے بڑی محنت کی ہے جناب ڈسکور کرنے کے لئے ایک پلاؤزبل ایکسپلینیشن ایسی اپلیکیشن جو کہ بڑی ہی کامپریہنسیو ہوگی جامع ہوگی سمجھ بیانے والی ہوگی تو آئیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں نیکس بڑھتے ہیں آگے تو جناب پرسیجر کیا تھا اس کے اوپر بات کرتے ہیں پرسیجر کیا کیا اچھا یاد رکھیں یہاں پہ میں تین چیزیں لکھیں پرسیجر انویسٹیگیشن ریسرچ پرسیجر انویسٹیگیشن ریسرچ یہ تین چیزیں تھی اور ان میں سے کوئی ایک آپ نے لکھنا ہے ورڈ اور اس کے آگے کالن کا نشان تو میں نے پہلے کا کام کیا ہے میں نے وزٹ کیا تمام برانچز کو جو کہ سٹی آف لاہور میں ایک کراچی الملتان ہے انشاءال پھر میں نے کیا کیا ای ہی آب آل سو ٹاکٹو دی فارمر کسٹومرز ہو ہیڈ سویسٹو بائنگ اچھا میں یہاں پہ ساتھ ساتھی نا کرواتا چلوں مجھے ذرا بتا دیں کہ اگر وہ ریلوے والی ریپورٹ ہوگی تو میں یہاں پہ کیا کروں گا جو سینٹر ریپورٹ ہے وہ تو ایسے ہی ہے تو ہاں ڈیٹیل ریپورٹ آن آن کسٹومرز ڈس ساتھیسفیکشن فرام ریلوے پاکستان میں آپ بول رہا ہوں میں اسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ میں بتا دوں ایٹر روڈکشن کیا ہے کہ سر on 2nd of march 2000 this 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 i was tasked by you to find out why do the customers of railway are not preferring railway پاکستان they prefer to buses and such type of things the other type of transportation for that purpose اب یہاں پہ آپ لکھیں گے for the sake of discovering the truth behind this i have endeavored to discover a plausible explanation میں اب دوسرے ٹاپک کو ساتھ ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں سو جناب میرا پروسیجر کیا تھا کہ i visited at first i visited head office of railway lahore then i visited پھر اب یہاں پہ کہا کہ lahore اس کے ساتھ یہاں پہ یہ بھی دوسرا لکھنے کراچی ملتان سے آل کو یہ لکھ سکتے i also talked to the passengers in at platforms of railway station and have asked about their opinions about from about i have asked about their opinions on پاکستان railway ٹھیک ہے پھر اس کے بعد i looked for things that grabbed their attention towards other transportation methods than railway and asked about those i am going to write down my findings here ٹھیک ہے پھر وہ ہی آئے گا پھر کیا findings کے لیے آپ نے leather topic یعنی title دینا اور پھر بتانا ہے آپ نے کہنا ہے whatever جو بھی ہے پہلے تمہیں اس کا پڑھو in پاکستان آگے بٹھتے ہیں فائنڈنگس ابھی جاری ہیں اب میں نے فائنڈنگس کا ٹائٹل دیا ہوا ہے دوبارہ آپ نے دینا کیونکہ میرے پاس نیکس پیج آ گیا تھا تو سب سے بڑی وجہ ہوں جب آپ سمجھتے ہیں تیسرا میں کیا کروں گا کہ when i visited head office i saw that there were some people there were some members of the staff members of the management who do not pay any attention because they come late and such type of things were also witnessed ٹھیک ہے پھر آپ آگے کیا وہ نہیں کہ on platform there is dirt everywhere no one is there to entertain no one is there to serve the passengers as well ٹھیک ہے اس طرح کی آپ چیزیں لکھ سکتے ہیں بس 3-4 جس سے زیادہ نہیں لکھنی کہ 32 سے 40 minutes کے اندر cover ہو جائے کام پھر کیا impact اس کا کیا برا about 8 months اب ہم ازیدہس پہ واپس آتے ہیں about 8 months ago our company's sales were impressive بڑی امپریسیف تھی 8 مہین پہلے لیکن اب آہیستہ آہیستہ کیا ہوا clients اب سے root شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ railway کے بارے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ about 3 years ago ٹھیک ہے our department's sales یا our department یا railway department was booming ٹھیک ہے بڑا شاندار چل رہا تھا but gradually it began its journey towards down fall ٹھیک ہے اچھا آگے میں پہلے اس کو complete کروں گا sales representatives believed it was believed کے بات it was temporary thus they paid less attention to this matter furthermore numerous competitors cut their rates and we were unable to make timely judgments on our strategy some skilled managers departed sorry some skilled managers departed our organization around three months ago and we did not find replacements our sales continue to fall part because of the lack of services because of lack of because of misbehavior of our staff they started making some negative remarks on Pakistan railway آپ پھر کہیں گے while there is a matter of services, other transportation methods, the staff of other transportations they are more polite they are more sensible they are more professional therefore people tend towards them ٹھیک ہے دوسرا ہو گیا تیسرا کیا ہوگا other transportations have different depots or more convenient or easy way to have to reach the customers as well but we do not have more means at all our application پھر نیچے آپ کیا لکھیں گے our application, online ticket booking application is not also working پھر اس کے بعد impact کیا ہوا اور اگل impact کی بات کرتے ہیں کہ people started to have a negative impression on railway therefore they preferred to other ways of transport and went there ٹھیک ہے and few are only here in railway who are still who are still going on this way on this transportation because of less fares only conclusion کیا ہے کہ after my findings and extensive analysis I am confident that this department railway کی بات کر لیتے اور یہاں پہ بھی may thrive again may thrive again پھر یہاں پاکستان اس میں railway والے میں لکھیں گے یہاں پہ اب ایدیدہ similar to competing business we should increase our marketing efforts for items such as blessed friday 1111 and winter sales people must be made aware of why our brand is superior and better suited to their demands یہ suggestions اور recommendations ہوگئے اچھا railway کی جب بات کرتے ہیں کہ if we want railway to thrive again we must think about our services we must make our staff more professional more polite ٹھیک ہے یہ ایک بات ہوگئی پھر اس کے بعد we also need to consider the convenience in the railway in the railway so that people can sit easily and can make their journey happy اچھا اگلی recommendation کیا ہے کہ we should consider making some online platforms available so that people can book their tickets online and it can be easily accessible to everyone یہ تیسری recommendation ہوگئی چوتھی کیا ہے کہ hire management should perform its role accurately because it was witness that many of them were absent and they were not available on their seats we need to make them more professional such type of things anyway to be professional so you 4 kاف sir with respect in writing this report i have used all my skills and expertise if you need additional information regarding this report please let me now and this is done this report is کہ جس کے ذریعے سے آپ اس کو بڑی اچھے انداز سے کور کر سکتے ہو اور ریپورٹ آپ اچھی انداز سے لے کے چل سکتے ہو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی اور آپ نے اچھتے کیسے کور کیا اس کی اسائنمنٹس لازمی کیجئے گا اب میرے پاس کچھ اسائنمنٹس ہیں جو کہ میں بچوں کی چیک کروں گا اور ہمارے جیزو ٹائم بچائے اس ٹائم کے اندر ہم اسائنمنٹس کو دیکھیں گے تو چلیں آتے ہیں اسائنمنٹس کو چیک کرنے کے معاملے کی طرف اور ویڈاو ٹائم ریچ کے اس کو چیک کرتے ہیں جی تو اسائنمنٹس میرے پاس سب سے پہلے اسائنمنٹ یہ آگئی آپ نے کر کے مجھے کل تک شیئر کر دیجئے گا ابھی میرے پاس دوسرے بچوں کی ہے میں ان کو چیک کرتا ہوں تاکہ وہ دیکھیں مسٹر اکم ون اف دی سینر ڈیریکٹرز اف ہیلڈی لائف ریمیٹڈ اندہ منتلی میٹنگ آرڈرڈ یو تو آفر دسکاونٹ دوسرے بچوں کو چیک کرتے ہیں آپ اسیم کر سکتے ہیں ریکوائیڈ فیکٹسن فگرز کو جب کہہ دیا پھر آپ کھیل سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے اور فرض کرے کہ آپ کا نام آزم صاحب ہے تو کسے لکھنا ہے جی مسٹر اکم صاحب ہے سینر ڈیریکٹرن ہیلڈی لائف ریمیٹڈ اور لاہور کے فیبری فورٹین 2024 ہے کس کی طرف سے لکھا جا رہا ہے آزم صاحب کی طرف سے سیلز مینیجر ہے ہیلڈی لائف لیمیٹڈ کے لاہور کے ڈیٹیل ریپورٹ لکھنی ہے ریسٹ ڈسکاونٹ آفرڈ بائی ہیلڈی لائف لیمیٹڈ ریسپیکٹڈ سر اس کے بعد کیا کرنا تھا کالن لگانا تھا جو آپ نے نہیں لگایا گلتی ہو گئی انٹرڈکشن کالن لگایا ٹھیک ہے کوئی پرابرم نہیں ریسرچ کی اوپر بات کرتے ہیں تیب یا پہ لکھیں meditating this led thi has led to an overall boost in revenue and enhanced brand loyalty Conclusion Based on the data and feedback collected it can be concluded that the response of customers to the offered discounts has been highly favorable the initiative has resulted اس کو تو کروں the initiative has resulted in increased sales and improved customer satisfaction level suggestion کیا ہے to further capitalize on this positive response it is recommended to continue offering targeted discounts closely monitor customer feedback and explore additional marketing strategies and sustain and expand the customer base with new respect in writing this report I have used all my skills and expertise if you need any additional information regarding this report please let me know بالکل ٹھیک آپ نے بہت اچھا شاباش صرف آپ کے اگر دیکھا جائے پوری ریپورٹ کے اندر ایک غلطی ہے تو ہم آپ کو صرف وہ غلطی بھی نہیں ہے آپ نے بہت اچھا لکھا سکسٹین مارکس ہم دیتے ہیں آپ تو جناب نیکسٹ ریپورٹ کی طرف چلتے ہیں اور نیکسٹ ریپورٹ ہمارے پاس کیا ہے آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں نیکسٹ ریپورٹ یہ ہے کہ سنا جی اب نظر آئے گا سنا سفی ناز یہ most attractive companies ہیں employees کے لئے one of the most attractive companies تو جناب about all the labor is eager to work in that firm but nowadays the کراچی گلشنز branch is experiencing large employees turnover write a report ایک منزہ پاس کیجئے گا یار تو جناب کرنا کہ آپ نے کہ آپ نے ریپورٹ لکھنی ہے ڈیریکٹر شما فیصل کو اور انہیں بتانا ہے شما فیصل وہ بندہ ہے کہ بڑی ہے ادھر تو لکھا ہوا ہم اب پتہ نہیں اب آگے دیکھتے ہیں about the reasons behind the employees turn over and suggest him ways to tackle the situation یہ مجھے کیا دیکھنا پڑا ہے مطلب یہ شما تو بندہ بڑی نہیں ہوتی یہ کیا بات ہوئی مطلب یہ یہ ہو کیا رہا ہے شکر ہے میں وہ دنائے لوگا میم ہے میں یا رہاں پہ کیا کرے ہو اس کا کیوں نام لے رہے ہو یہ مجھے کیا دیکھنا پڑا ہے about the reasons behind the employees turn over and suggest him ways to tackle the situation assume that you are the HR manager of کراچی گلشن branch of سنہ سفیناز تو جناب شمہ فیصل کو لکھنا ہے director سنہ سفیناز کے کراچی اچھا تو جناب date آگئی پھر اس کے بعد from آگیا بالکل ٹھیک ہے detailed report on high employee turn over respected mevan common man لانازی ظالموں introduction سنہ سفیناز is widely recognized as one of the most attractive companies for employees however our branch in کراچی گلشن has been facing a significant employee turn over recently this report aims to shed light on the underlying causes behind this issue very good research کیا تھیجی تگرد information we conducted a thorough analysis of employee feedback exit interviews and internal service we also engaged in direct communication with current and former employees the most common issues reported by employees include a lack of growth opportunities a challenging work environment and lack of work life manners the high employee turnover at our branch has had a detrimental impact on the operations it has resulted in the loss of institutional knowledge decreased team morale and increased recruitment and training cost very good in conclusion it is crucial for us to address the issue of high employee turnover promptly taking taking proactive measures to improve employee satisfaction and retention is essential for long term success of our branch based on our findings it is recommended to enhance career development forced or positive work environment and improve work life balance in writing this report I have used all my skills and expertise if you need any additional information regarding this report please let me now sincerely سلطان سلطان خان ہی سلطان تو جناب ہمارے پاس آپ کی ریپورٹ 15 out of 20 ہم آپ کو مارکس دیتے ہیں کیا یاد کریں گے آپ تو جناب نیکس کی طرف بڑھتے ہیں نیکس ریپورٹ ہمارے پاس کچھ یہ رہی اور یہ ریپورٹ کیا جناب آپ نے ریپورٹ رکھنی ہے ڈیریکٹر کو انفارم کرنا ہے انکریزن کسٹمر کمپلینٹس کمپلینٹس آنا تھا ظالموں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے تو کمپلینٹس جو ہوتا ہے is actually a verb اور کمپلینٹس جو ہوتا ہے is actually a noun تو یہاں پہ آنا ہے کمپلینٹس یہ تو بات ختم تھی اس کے لئے اس کے لئے سٹیٹمنٹ میں بھی سی لگا ہوں یہ مانت تھوڑی کٹیں گے چلی جو ہوں مستاق احمد ، فودپانڈا ، لہور بتائیل ریپورہ انکریزی کسٹوم پاکڈا کنیزیزیتوں نے تیمید کی منجہ موسیقی reasons behind the right this rise to gather information we conducted a thorough analysis of customer feedback surveys and complaint records very good findings کیا جی our research revealed several common types of complaints the most frequent issue reported by customer include frequent issues issues کے ساتھ تو include ہی آئے گا نا صحیح ہے late deliveries incorrect orders and proof poor food quality the rising number of customer complaints has had a detrimental impact on food panda it has led to a decline in customers customer trust and loyalty as well as negative impact on brand reputation in conclusion it is crucial for food panda to address the issue of increasing customer complaints promptly taking proactive measures to improve customer satisfaction is essential based on our finding basically based on our findings it is recommended to enhance delivery logistics improve quality control and enhance training programs very good sir with your respect in writing this report i have used all my skills and expertise if you need any additional information regarding this report please let me know نہیں اسی اچھا کیتا ہے ماشاءاللہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس گل کرنی تو جناب this is very well آپ کی جب mistakes کی بات کرتے ہیں تو they are only two تو اس کے 15 out of 30 this is good one ہم اسی کی طرف آتے ہیں جی تو جناب آپ کا یہ section بھی ہو گیا اب آتے ہیں next report کی طرف next report ہمارے پاس کیا ہے اور کیا کہتی ہے کہتی ہے جی گیٹس فارما one of the best pharmaceutical companies ہے لیکن آج کل جو ہیں نظرہ loss ہو رہے ہیں سے ٹھیک ہے both in sales and profits دونوں میں imagine you are the sales manager of گیٹس فارما اور آپ کا نام زینو لابیدین ہے report لکھنی ہے سینر ڈریکٹر کو ان کا نام عمزد علی اور انہیں بتانا ہے کہ کیا reasons ہیں اس کے continuous decline کے اوپر سجیسٹ کریں ان کے سامنے کچھ ویس کہ ہم ان ہر ڈرز کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں عمزد علی سینر ڈریکٹر گیٹس فارما لاہور very good very good detailed report ہے decline in sales and profit at گیٹس فارما respected sir in koln لاو ظالموں introduction as a sales manager بھائی آپ کا designation آ گیا تو پھر یہ capital کریں of گیٹس فارما have conducted thorough thorough research to understand the reasons behind the continuous decline in sales and profits ٹھیک ہے this report aims to provide analysis to the current situation very good in order to identify the factors contributing to decline i analyzed market trends competitor strategies customers customer feedback ٹھیک ہے uh the findings indique of findings کے ساتھ indicates لگا دیا ظالم findings اس کے ساتھ indicate آنا تھا that the pharmaceutical industry has become highly competitive gets pharma has faced pricing pressures from the customers from the customers زیادہ ٹھیک ہے داہہ سپیسیفائی کانا کلی یوز ہوتا ہے so the continuous decline in sales and profits has resulted in financial strain on گیٹس فارما it has affected the company's ability to invest in research and development expand expressions and meet stakeholder expectations the decline in sales and profits at گیٹس فارما can be attributed to uh two increased compact competition thik hai pricing pressure product challenge and ineffective sales and marketing strategies suggestion kei ji it is recommended to invest in research and development analyze pressing strategies enhance sales and marketing and closely monitor customers feedback so with respect thik hai good 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 or good shabash ایک گلتی بڑی والی دو تین گلتیاں تو اس میں مارکس دیں گے آپ کو 12 out of 15 next کی طرف آتے ہیں اگلی ریپورٹ ہمارے پاس کیا ہے جی تو جناب والا next reporter ji as a sales manager of alina footwear company conduct an in-depth analysis of the factors contributing to the declining sales of shoes over the past quarter provide recommendations for the strategies to boost sales addressing both internal and external factors آپ ایزیوم کر سکتے ہیں required facts and figures بس یہ 2 کہاں گیا میں لکھ رہا ہی چلو شاباش very good from me یار کیا ہے یہ 13 ایسے لکھتے ہیں مجھے بتاؤ ڈیٹیل ریپورٹ لکھنی ہے regarding how to boost sales in at of alina footwear company ڈیسپکٹیس introduction last week comma i was given the task to figure out the reasons that are contributing to the decline in sales of the company for that reason i have done a detailed survey detailed survey and found out the major issues that different stakeholders are having with the company i reached to the branches of the company in karachi lahore and multan achcha ask the old and current employees of the company regarding their opinion in this matter how good achcha i reached the new and new and the customers who switched new and former customers the former customers switched from our brand regarding their point of view on this issue نہیں یہ والی بات ہوں switched from our brand to other brands findings the employees at different branches told us that there is a lack of incentives given to them which leads to them which leads to them which has led them ٹھیک نہیں ہے جو نے لے گیا پریزنٹ کی بات ہے the demotiv demotivation leads to employees not working effectively which involves helping customers with any qe the customers have a perception that the international brands have higher quality as compared to the local brand businesses for this comma their needs to be aware their needs there is a need for awareness campaigns which can clarify the fact that the local businesses are also uh i have also have ھیک ہے impacts hr managers ھو ہیں m capital کریں was told بتایا گیا تھا honne regarding some issues that employees are facing in the organization but he did not took those areas and thought those are small ones which they would resolve by themselves through discussions the sales department sales cash capital department ka decapital has also done a mistake that they thought of doing persuasive advertisement rather than informative advertisement the latter one would result in encouraging the customers for buying and products our products and clear these misconceptions misconceptions regarding the local brands having low quality yeah he you have to be bought bada likao a bit I have you have kisic kakouk is say 32 to 40 minutes میں to is kum kuru jitna kum 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 kuru kum 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 ان دیر یہاں پر تیہ چیئے یہ آر والا آنا تھا that Alina footwear is not behaving well with its customers that's why many customers are leaving it there should be meeting with Dajshara and sales department regarding the issue I have highlighted the issue in this report the 12 issue covered use کر رہے ہو the meeting should involve asking the individuals regarding their issues phair issues آگیا and what should be done in order to boost the sales increasing the perks and benefits of the employees working would also help in motivating them to be productive weekly feedbacks from all the customers all the departments would also help as they would highlight the progress and the problems بہتا بہت بڑا لکھا ہوئے یہ آپ نہیں کر پاؤ گے اس طرح survey due respect ٹھیک ہے ٹھیک ہے details کومہ truly ضرورت نہیں ہے کومہ کی یہ سارا ہم آپ کو دیتے ہیں جناب 10 out of 20 جتنا بڑا لکھتے ہیں اتنی غلطی کی گنجائز زیادہ ہوتی ہے کہ اس چیز کا دیانک نہ بہت ضروری ہوتا ہے نیکس کی طرح بڑھتے ہیں ساری نوڈے کوئی ٹائٹر ہیڈنگ مرے کچھ نہیں دی کہ کہ میں کلتہ نہ کر دا ہوں سالو گیٹس فارپ میں والے ہیں یاد آگا مجھے پتہ اس کی تحریقہ ٹھیک ہے فل سٹرپ آ ریپورٹ لکھتے زیادہ اچھا تھا ریپورٹ کا آر کیپٹل آئی ڈیڈ میں بیسٹو ریسگیشنی آئی ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی� products short side effects which affected our company's reputation some of our experts staff members left the company due to the reason mentioned above he can't he care in order to regain the market share we should take the following to you can't get a column لگا دے ٹھیک ہے باس کوئی انڈ نہیں کوئی کمپلیمنٹ نہیں کش نہیں سیدھی سیدھی بات تھرٹین اوٹ ٹونٹی تو جناب ہمارے پاس ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے لگا ٹھیک ہے تو میں باقی اسائنمنٹس آپ میں ساتھ شیئر کی جائے گا میں انشاءاللہ چیک کروں گا تو میں نے آپ لوگ کی یہ سکس اسائنمنٹس ابھی چیک کی ہیں ریپورٹ رائٹنگ سے ریلیٹڈ باقی بھی اسائنمنٹ آپ جو شیئر کرنے گے میں وہ آپ کے بیج دوں گا گی بن اس لیے کی کہ آپ کے سامنے چیک کی جائیں آپ اسے دیکھیں کہ کیا کیا مسٹیکس کی اس طرح سے آپ اس کو ساتھ ساتھا کہ ایڈریس بھی کر سکے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بیٹا اب ہم نیکس کلاس کے ساتھ ملاقات کریں گے آپ کے ساتھ کل اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ